جامعہ ملی اسلامیہ میں اب میں جب دینی میں تھا تو اکثر وہاں جو بھارت کے مسلمان تھے ان سے بات ہوتی تھی اور میں ان سے کہتا تھا کہ آپ دیکھئے کشمیریوں کے لیے تو کچھ آواز اٹھائیے آپ لوگ بات ہی نہیں کرتے کشمیریوں کے لیے تو ان کا ایک ہی ہوتا تھا کہ ہم تو اس طرح ٹو نیشن تھیری پہ یقین نہیں رکھتے اور کشمیر تو یہ جو ہے یہ اگر ہم کشمیر کو دیں گے یا پاکستان کی پوزیشن کو سپورٹ کریں گے یا کشمیریوں کو سپورٹ کریں گے تو ہمارے لیے اور مسائل پیدا ہو جائیں گے مسلمانوں کے لیے تو میں اب دیکھ رہا ہوں کہ وقت بھی کتنا ظالم ہوتا ہے مطلب کشمیری تو پچھلے کئی دہائیوں سے قربانیاں دے رہے ہیں اور آج بھی ایک سو چالیز زن ہو گئے ہیں وہاں کمیونکیشن بلیک آؤٹ ہے پچھلے جمعہ کو البتہ باز پڑھنے کا موقع میں رہا ہے اور اب دہلی کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی یہ ساری رسیکشنز برداشت کر رہے ہیں نہیں کوئی کمپیریزن نہیں ہے ابھی بھی کوئی کمپیریزن نہیں ہے جو لوگ کمپیریزن ڈراغ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے کچھ انڈین جنرلسٹ ہیں جو کہ یہ بات خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی کشمیر کی طرح بنانے کی کوشش کی جائے رہی ہیں کشمیری بیچارہ تو پھنسا ہوا ہے نا پچھلے کئی دہائیوں سے ستہ سالوں سے وہ قابض ہے انڈیا اس پہ اور وہاں پہ چار لاکھ لوگ شہید ہو چکے ہیں ہزاروں مطلب ہاں کوئی مقابلہ نہیں ہے کوئی کمپیریزن نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلمانوں کے خلاف جو اس وقت بھارت میں اور کوئی ٹھیک ہو رہا ہے وہ بھی بنیادی طور پر غلط کام ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے مسلمان بھی وہاں کا پیسہ ہوا ہے بیچارہ اس کے لئے مواقع نہیں ہیں گھٹوز میں رہتے ہیں سلامز میں رہتے ہیں بہت برے حالات ہیں خود چونکہ ہم نے دیکھا ہے اور ہم چونکہ ہمارے بہن بھائی ہیں دینی رشتے میں ہیں تو ہمیں دکھ تو ہوتا ہے بلکہ انسانیت کے ناتے سے بھی جو بھی معصوم لوگ ہلاک ہوں مارے جائیں بغیر کسی مقصد کے تو دکھ تو ہوتا ہے انسانیت کے ناتے سے بھی تو اس وقت جو موڈی سرکار ہے اور جو ان کا ایجنڈا ہے جو انیس سو تئیس سے شروع ہوا تھا وہ ہے جاری یہاں میں لوگوں کو بتاتا چلوں کہ دیکھئے جو آرٹیکل چودہ ہیں بھارت کے آئین کا وہ ڈسکرمنیشن نہیں کرنے دیتا ریلیجن یا لسانی یا ایتنک بنیادوں پہ وہ تمام لوگوں کو ایکل ٹریٹ کرتا ہے بلکہ لیکن جو سیکلر جو ہے نا سیکلر انڈیا یہ آپ یاد رکھئے کہ سیکلر تو اپنے آپ کو کہتے رہے بھارت شروع دن سے اپنے آپ کو جب سے انیس سو پچاس پہ ان کو آئین ہوا اس وقت سے اپنے آپ کو سیکلر کہہ رہے ہیں لیکن جو سیکلر لفظ ہے ان کے کونسٹیٹویشن میں یہ انیس سو چہتر میں جا کر جو فورٹی ٹو امینڈمنٹ تھی اس کے بعد پری ایمبر میں سیکلر کا ورڈ شامل کیا گیا ٹھیک ہے تو بھارت کو بھی اپنے کونسٹیٹویشن کو کونسٹیٹویشن میں سیکلر لفظ ڈالنے کے لیے بہت سار لگے ٹھیک ہے لیکن ابھی بھی بھارت چونکہ آپ تقریباً دیکھئے یہ جو ان کے گروہ تھے دکٹر سوارکر انہوں نے انیس سو تئیس میں ٹو نیشن تھیری پیش کی تھی بنیادی طور پر کہ جی جو یہاں کا مسلمان بھی جو ہے اس کو اپنے آپ کو ہندو مسلم کہنا چاہیے یا اس کو واپس اپنے ہندوئزم کی طرف آنا چاہیے بقول ان کے کہ یہاں پہ جو ہندو ہیں یا کرسٹین ہیں وہ پہلے ہندو ہوا کرتے تھے ان کے اسلاف ان کے اباوج تھا تو ان کو بھی واپس ہندو بننا چاہیے تب ہم ان کو قبول کریں گے یہاں یہ جو بھارت ہے اس میں اور کسی مذہب کی گنجائش نہیں ہے تو اب یہ سلسلہ ہے جاری ہے اب دیکھتے ہیں کہاں جا کے رکتا ہے مجھے اپنا کہ آج کوئی ایک دو میسیج بھارت سے آئے تھے کہ جی ہماری مدد کریں ہمارے لئے آواز اٹھائیں اب ہم یہاں بیٹھ کے آواز ہم اٹھا سکتے ہیں ہمارا بلکہ شاید جو انیس سو پچاس کا لیاقت نہرو پیکٹ ہے اس کے تحت تو ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ مائنورٹی سے خلاف جو اس وقت ایک بربریت کا سلسلہ چل پڑا ہے بھارت میں اسے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ کانگریس کا آپوزیشن بھی کھڑی ہے بلکہ ان کے خلاف ہے بلکہ نتیش کمار بھی جو ہیں دلت رہنما بھی ابھی موہدی حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور دو سو ہنڈرڈ میلین کی آبادی ان کی بھی آپ کو یاد رہے اور دو سو ملین ایک سو ستہ اسی ملین مسلمان بھی مہا رہتے ہیں تو مطلب آپ یوں سمجھئے کہ چار سو پانسو ملین لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں اس قانون یا ترمیم کے خلاف اب اس کو کس طرح منیش کرتی ہے حکومت یہ دیکھنے والی بات ہے عمید شاہ اور وزیر آزم موڈی بڑے شروٹ پولیٹیشن ہیں انہوں نے دیکھئے نا پہلے گجرات میسیکر کو بھی ہینڈل کیا ہوئی وہ بھی رہ گئیں اس سے پہلے وہ جو انیس سو چوراسی وغیرہ میں سکھوں کے خلاف آپریشن ہوا بابری مسجد کو بھی ابھی موجودہ یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس میں چھبیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں تو یہ آپ سلسلہ دیکھتے ہیں کہاں تک جاتا ہے لیکن ہمیں پاکستان لیکن مجھے صرف اپنے جو پاکستان کی حکومت سے ہے چھیک ہے آپ ضرور آواز اٹھائیے لیکن خدارہ جمعور کشمیر سب کی نظمت اٹھائیے وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے ہمیں ایکسپوز کرنا چاہیے بھارت کو جس طرح مائنورٹیز کا وہاں پہ معاملہ اس وقت چل رہا ہے ہمیں ایکسپوز ضرور کرنا چاہیے کوشش کرتے رہنا چاہیے لیکن ہماری توجہ جمعور کشمیر سے نہیں اٹھنی چاہیے بلکہ آج کچھ میسجز مجھے کشمیروں کے آرہے تھے کہ جو پاکستانی ہمارا ہائی کمیشن ہے کشمیریوں کے لیے خاص ارنجمنٹ ہوا کرتا تھا ابھی بھی شاید ہے لیکن کہ ہم جو کشمیری آتے تھے پاکستان ان کے لیے ان کو فیسلیٹیٹ کرتے تھے کہ ان کو آسانی سے پاکستان کا ویزہ مل جائے آپ کچھ میسجز مجھے کشمیریوں کے طرف سے آرہے ہیں کہ وہ شاید ہائی کمیشن نے وہ سسٹم ختم کر دیا ہے پہلے حریت کی ریکمینڈیشن پہ یا جو کشمیری لیڈر نون کشمیری لیڈر تھے ان کے لیے کمیشن پہ ہم ویزہ دے دیا کرتے تھے اور ان کو ہم الگ ان کے لیے ہم نے ٹیسک بنایا رکھا تھا الگ کھڑکی تھی ان کے لیے تو ان کو ہم فیسلیٹیٹ کرتے تھے اب یہ کچھ کشمیری ہی کچھ مجھے بھیج رہے ہیں کہ وہ شاید پروسیجر جو خاص کشمیریوں کے لیے پریفرنشل ٹریٹمنٹ تھی وہ ختم ہو گئی ہے اگر ایسا ہے تو یہ بہت برا برا ہوا ہے اور ہم حکومت سے یہ پروٹیس بھی کرتے ہیں اور ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو پرانا پروسیجر تھا اگر وہ واقعی ایسا ہے اس کو فورا بحال کیا جائے کیونکہ اور اگر اس موقع پہ بھی ہم جمہو اور کشمیر کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے ہماری ساری اس سفارتکاری کا تو یہ لیکن مجھے نہیں معلوم دروب اگر دنراوی کشمیریوں کے لیے اس کو ختم کر دیا گیا اور کشمیری اب اس طرح جس طرح باقی لوگ اپلائی کرتے ہیں اس طرح ہی اپلائی کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں اقدام ہوا اگر ایسا باقی ہوا ہے تو اس کے بعد ہم آتے ہیں آپ نے ذکر کیا آج ریلیز کا آج دیکھئے نا تقریباً کوئی چار ریلیز میرے خیال میں ہوئے ہیں لیکن میں آج جماعت اسلامی کو شباش پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم کشمیر کے حوالے سے ریلی کی ہے اور کافی بڑا اجتماع تھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چالیس ہزار سے زیادہ لوگ تھے لیکن بہرحال ہمیں نہیں معلوم کہ اگزیکٹ نمبر کیا تھا لیکن جو فوٹیجز ہیں ان کے انصاف سے کافی اچھا مجمع تھا اور اس میں صدر آزاد جمہور کشمیر بھی موجود تھے سلطہ اپنے سراج الحد صاحب نے اپنی تقریب میں مجھے خوشی ہے کہ جو کل ہم نے خاص طور پر فضائی حدود کے بارے میں انہوں نے بات کی تو یہ ہمارے لئے اچھا ہے کہ ایک قسم کا اگر چل پڑے کیونکہ جماعت اسلامی نے انشیٹیو لیا ہے اور حکومت کو یاد دلایا ہے دوسری طرف آزاد جو صدر آزاد جمہور کشمیر ان کی تقریب بڑی انٹرسٹنگ تھی انہوں نے مان لیا آج کہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے انہوں نے آج یہ کہا کہ ایک مربوط حکمت عملی ہونی چاہیے جو ہم بھی یہاں کہتے رہے ہیں کہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے تو ہم حکومت اور چونکہ آزاد جمہور کشمیر کشمیر سیل کی میٹنگز بھی اٹینڈ کرتے ہیں تو ہماری جو ہمارا جو دعوت تھا یا جو ہم اپنی اپریہنشنز کا اظہار کر رہے تھے وہ بالکل درست ہے گو کہ میں ان کی بہت سی جو باتیں انہوں نے آج تقریر میں کیوں سے تفاق نہیں کرتا انہوں نے کہا کہ جی سفارتکاری کامیاب ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے پھر ساتھ دوسرے ہی ایک اسی سانس میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ لوگ ہماری بات نہیں سن رہے کیونکہ حکومت کا حصہ ہے تو شاید ان کی مجبوری ہے اس طرح کے بیانات دے لیکن بہت سادر آزاز جمہو کشمیر ہیں ان کی فرس پریورٹی مطلب ٹھیک ہے ان کو تو کشمیروں کے جو اس بات ہیں ان کا اظہار کرنا چاہیے لیکن وہ اس طرح مطلب ڈائریکٹلی الیکٹڈ تو نہیں ہے وہ اس طرح پولیٹیشن بھی نہیں ہے وہ فورن سرویس کے آفیسر ہیں میں جانتا ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے لیکن ان کی تقریر شاید مجھے یہی معلوم ہوا کہ پاکستان کی کوئی اس وقت حکمت عملی نہیں ہے کوئی روڈ میپ نہیں ہے بس جو ایڈاکیزم ہے اور ایک سٹیپ یہ لے لیا ایک سٹیپ وہاں لے لیا اور پھر آپ دیکھیں نا جو ہمارے وزیر خارجہ بھی شاید آگے ایک چینل کو انٹریو دے رہے تھے اور کسی نے ان سے سوال پوچھا جو اینکر تھے نیوز اینکر کہ آپ کے پاس کیا سٹیٹیجی ہے کیا کوئی فال بیک آپ نے کوئی سوچا ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہاں جی آپ سوچ ہیں اوائی سی کی فورن منسٹر کی کانفرنس کروانے کا اب خدا کا خوف کریں